بسم اللہ الرحمن الرحیر اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُعَادَ قُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمَ سْعُولَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ رمضان المبارک کے عدام میں سے تیسرا عدب یہ ہے کہ انسان اپنے کانوں کی حفاظت کریں کہ کانوں کی انسان کو اپنے خوب حفاظت کرنی چاہیے کوئی غیر شریع آواز اپنے کانوں سے نہ سنیں جس طرح کسی بات کا جس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے اس کا زبان سے نکالنا جائز نہیں ہے اسی طرح اس بات کا سننا بھی جائز نہیں ہے نظر بن حریص جو کہ ایک آدمی تھا مکہ میں وہ گانے بجانے والیوں باندیاں دور دور سے خرید کر لائے کرتا تھا تاکہ لوگ ان گانوں کو سنا کریں اور قرآن کی آواز کو نہ سن سکے اور ہدایت حاصل نہ کر سکے اللہ رب العزت نے سورہ لقمان آیت نمبر چھے کے اندر ارشاد فرمایا جو لوگ کھیل کی باتوں کو خرید کر لائے کرتے ہیں کس لیے کہ ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا سکے بغیر کسی علم کے وہ اتخیدہ حضوہ اور وہ مذاہ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا اولئیک لہم عذاب علیم کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے آسل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوطانی منعونان کہ دو آوازیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت اپنی لانت اتارا کرتے ہیں لانت بھیجا کرتے ہیں ایک خوشی کے وقت بیوزک کا سننا اور دوسرا یہ غم کے وقت بین سازی کرنا نوحہ واضح کرنا اور آسل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لہو اللہ والی چیزوں کا آوازوں کا سننا مثلا گانا بجانا بین وغیرہ کرنا یہ حرام ہے اس لیے کہ آسل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لہو اللہ والی آلات کا سننا گناہ ہے اور اس طرح کی محفیلوں میں جانا یہ فسق کا ذریعہ ہے اور ان سے لذت حاصل کرنا یہ کفران نعمت ہے اس لیے کہ جو عذا اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح اور تحمید کے سننے کے لیے بنائے تھے جو عذا اللہ نے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے بنائے تھے جن کے لیے ان کو تخلیق نہیں کیا گیا تھا انسان ان غیر شریع کاموں کے اندر ان عذا کو صرف کرتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے انسان اللہ کا شکر گزار نہیں بلکہ اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے لہذا واجب سے بڑھ کر واجب ہے کہ انسان ایسی آوازوں سے اپنے آپ کو بچائے آس اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دستور حیات یہ تھا کہ جب بھی کسی ایسی آواز کو سنتے تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے دیا کرتے ہیں حضرت نافر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سفر میں تھا تو انہوں نے راستے میں گانے سننے کی آواز سنی تو فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور وہاں سے بھاگ کر چلے گئے اور کہیں دور چلے گئے اور کہنے لگے کہ آس اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دستور حیات یہ تھا کہ ایسی آوازوں کو سننا بالکل پسند نہیں کیا کرتے ہیں اور آس اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَعْنَ اللَّهُ الْمُغْنِ وَالْمُغْنَالَ کہ جس کے لیے گانہ بجائے بلد بجائے جائے اور جو گانہ بجا رہا ہے دونوں کے اوپر اللہ رب العزت اپنی لعنت کو بھیجا کرتے ہیں اور جو انسان گانہ کو سنا کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی قرآن کی روحانیوں کی آواز سے بھی محروم ہو جاتا ہے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانیوں کی آواز سے کیا مراد ہے تو آس اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کا قرار جنت کا سکون اس سے مراد ہے اور جس طرح گانہ کا سننا یہ حرام ہے اسی طرح چگل خوری کا سننا غیبت کا سننا یہ بھی حرام ہے ایسی باتوں کو سننا کہ آدمی کو پتا چلے کہ میری یہ بات لوگوں تک پہنچ چکی ہے اس کو ناپسندیدہ گزرے تو ایسی باتوں کا سننا بھی حرام ہے جس طرح آج کے لوگ وہ غیبت کرنے سے اپنے آپ کو تو بچاتے ہیں لیکن غیبت سننے سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتے تو آس اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح غیبت کرنے کا گناہ بہت زیادہ ہے اسی طرح غیبت سننے کا بھی عذاب اتنا ہے غیبت سننے کا وبال بھی اتنا ہے اور نبی کری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گانے بجانے سے لوگوں کو منع فرمایا ہے لوگوں کو اس سے سننے سے منع فرمایا ہے اسی طرح چغل خوری کرنے اور چغل خوری کے سننے سے بھی منع فرمایا ہے اور یہ کان ان آزامے سے ایک عضو ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ کہ اس کان کے متعلق اس آنکھ کے متعلق اس دل کے متعلق میں اللہ رب العزت قل تم سے سوال کروں گا کہ یہ عضو میں نے بطور نعمت تمہیں دیئے تھے میں نے اس لیے دیئے تھے کہ تم میں اللہ کا فرمان سنو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تلاحظ سنا کرو میں قرآن کی تلاوت کو سنا کرو آیا تم نے کیا ان کاموں کے اپنے اعضا کو لگایا ہے یا کسی غیر شریف کام کے اوپر لگایا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فُسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُو کہ جب قرآن کی بھی آواز تمہارے کانوں پر پڑھے تو خاموشی سے اس کو سنا کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنے کانوں کی اور اپنے آنکھوں کی شیطانی وسوس وہیں شیطانی آلات سے اپنے آنکھ کو بچائے رکھا اپنے کانوں کو شیطانی آلات سے بچائے اپنی آنکھوں کو شیطانی آلات سے بچائے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ ایسے لوگوں کو باقی تمام لوگوں سے جدا کر دو ان کو الگ کر کے ان کو مشک و عمبر کے خوبصورت تیلے کے اوپر رکھ دی بٹھایا جائے گا اور اس کے بعد اللہ رب العظم فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ انہیں میری تسبیح و تحمید سناؤ اور فرشتے ایسی پیاری آواز میں اللہ کے تسبیح و تحمید ان کو سنائیں گے کہ آج سے قبل انہوں نے کبھی ایسی پیاری آواز نہیں سنی ہوگی لہذا جس طرح رمضان و مبارک کے مہینے میں اپنے کانوں کی حفاظت انسان کے لئے ضروری ہے تو اسی طرح سارے زندگی کے اندر انسان کو اپنے کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے